اللہ محکم اللہ محکم اللہ محکم رکسہ سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ کسی اسلامک سکالر کا یہ موقف ہے کہ زمین کسی بھی طور پر مطلقاً ٹھیکے پہ نہیں دی جا سکتی تو کیا ان کا یہ موقف درست ہے آپ اس حوالے سے کیا فرماتے ہیں الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد زمین ٹھیکے پہ دینا کرائے پہ دینا عجرت پہ دینا اس مسئلے میں علمائی کرام میں کافی اختلاف ہے اور بہت سے علمائی کرام کے موقف رکھتے ہیں کہ زمین کو مترک طور پہ کرائے پہ دینے کی اجازت نہیں ہے یعنی کسی بھی شکل میں کرائے پہ دینے کی اجازت نہیں ہے ان کے دلائل میں سے ایک دریغ وہ حدیث ہے جسے جناب جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما رویت کرتے ہیں اور اسے امام مسلم بھی اپنی صحیح میں لے کر آئے ہیں اور امام ابن ماجہ بھی کہ نبی علیہ السلام نے ہمیں خطبہ دیا اور خطبے میں ارشاد فرمایا کہ جس کے پاس کوئی زمین ہو وہ خود اس میں کھیتی باڑی کرے خود اس کو کاشت کرے یا کسی کو کاشت کرنے کے لیے دے دے ولا یو آجرہ کسی کو عجرت پہ نہ دے کرائے پہ نہ دے ٹھیکے پہ نہ دے حدیث بلکل صحیح ہے اس حدیث کی وجہ سے کئی ایک علماء اکرام زمین کو کسی بھی شکل میں ٹھیکے پہ دینے سے منع کر دیں جس کو آپ نے زمین دینی ہے اس کو آپ فی سبیل اللہ دیں آریتن دیں استعمال کرنے کے لیے دیں اور جب آپ چاہیں تب آپ واپس دیں لیکن گزارش یہ ہے کہ اگر آپ صرف اسی حدیث کو آپ نے سامنے رکھیں گے اور دگر احادیث کو نرن لاز کر دیں گے تو پورا مسئلہ آپ نہیں سمجھ سکیں گے پورا مسئلہ سمجھنے کے لیے اس موضوع پہ آنے والی دیگر احادیث کو مد نظر رکھنا نحض ضروری ہے مثال کے طور پہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے جس کو عمر بن دینار رویت کرتی ہیں صحیح بخاری صحیح مسلم سنن بن واجہ میں آئی ہے عمر بن دینار کہتے ہیں کہ میں نے توس بن قیسان یمانی سے کہا اور یہ تابع ہیں کہ آپ اپنی زمین کو قرائے پہ دیتے ہیں یہ عمل آپ ترک کر دیں کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے اس سے منع کیا ہے تو توس بن قیسان یہ معنی کہنے لگے میں لوگوں کو زمین قرائے پہ دیتا ہوں کہ میں ان سے تعامل کرتا ہوں یہ میں ان کی مدد کرتا ہوں پھر کہنے لگے توس بن قیسان کہ معاد بن جبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زمین قرائے پہ دیا کرتے تھے اور دوسری طرف عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ جو سب سے زیادہ علم رکھنے والے ہیں سب سے بڑے عالم دین ہیں وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے زمین کو قرائے پہ دینے سے منع نہیں کیا ٹھیکے پہ دینے سے منع نہیں کیا اصل فرقی حال یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے یہ ارشاد رمایا تھا کہ تم میں سے کوئی اپنی زمین کسی کو آریتن دے دے عجوت کے بغیر استعمال کے لیے دے دے تو یہ اس کے لیے اس سے بہتر ہے کہ وہ زمین کے اوپر قرائے وصول کریں تو حدیث جعبر کا مطلب پھر کیا ہوا کہ آپ اپنی زمین میں خود کھیتی باری کریں یا کسی کو دیں اور فی سبیر اللہ دیں اس کے اوپر عجوت نہ لیں یہ جو آپ کی نہیں ہے یہ ممانت جو ہے یہ تنظیحی ممانت ہے ان کے بہتر یہ ہے کہ آپ عجوت نہ لیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عجوت لینا حرام ہے یہ مذاہب کس کی طرف سے ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے اس سے منع نہیں کیا اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ اگر کوئی زمین کسی کو استعمال کے لیے دے عجوت نہ لے تو یہ بہت عظیم عمل ہے لیکن یہ پھر زمینوں کے ساتھ خاص کر رہے یہ تو رہیشی مکان اگر آپ کسی کو قرائے لیے بغیر استعمال کے لیے دے دیں تو بہت اچھی بات ہے لیکن اگر آپ قرائے لیتے ہیں لیکن اگر آپ اس کو فی سبیر اللہ اسعمال کے لیے دے دیں تو یہ بہت عظیم عمل ہے تو یہی صورتحال زمینوں کی ہے یہ وضاحت عبداللہ ابن عباس نے کی ہے اور اس وضاحت کے تعیید میں ایک اور حدیث بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا امام مسلم امام بخاری امام ابن عماجہ رویت کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے جب خیبر فتح کیا تو خیبر کی زمینیں خیبر کے باغات یہودیوں کو دیئے معایدہ کیا ہوا کہ تم لوگ محنت کرو گے کھیتی باری کرو گے باغات میں اپنی محنت کرو گے اور جو پیداوار ہوگی آدھی تمہاری آدھی ہماری تو یہ کیا ہے یہ ان زمینوں کو اور ان باغات کو ٹھکے پہ دینا ہے تو یہ صحیح عدیث ہے اس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے البتہ ایک صورت ایسی ہے قرائے پہ دینے کی ایک صورت ایک شکل ایسی ہے جس سے آپ نے وعدے طور پر منع کیا ہے اور اس کی وضاحت کرتے ہیں رافع بن خدیج وغیرہ رضی اللہ تعالی عنہم جمیع اور وہ یہ کہ آپ اپنی زمین کسی کو کھیتی باری کے لیے دیں ٹھکے پہ دیں قرائے پہ دیں رنٹ پہ دیں اور اس کے بدلے میں کیا لیں گے آپ اس کے لیے آپ معایدہ اس سے یہ کرتے ہیں کہ اس زمین کا وہ والا حصہ جو دریا کے ساتھ ساتھ ہے نیر کے ساتھ ساتھ ہے کسی کنوے کے قریب ہے اس حصہ کی پیداوار میں لوں گا اور جو دوسرا حصہ ہے اس کی پیداوار تم لوگ ہیں تو اس سے نبی علیہ السلام نے صاف طور پر منع کیا ہے کیوں؟ کیونکہ اس میں محنت کرنے والے کو زمین کرائے پہ لینے والے کو نقصان کا خطرہ ہے لیکن اگر کوئی اپنی زمین کرائے پہ دیتا ہے اور تیہر یہ کرتا ہے کہ میں اس کے بدلے میں اتنی چاندی لوں گا یا اتنا گول لوں گا یا اتنی روپے لوں گا یا اتنے پاؤنڈ لوں گا یا اتنے ڈالر لوں گا اس میں کوئی مضحقہ نہیں ہے یا یہ تیہ کرتا ہے کہ اس کی پیداوار آدھی تمہاری آدھی میری یا بیس فیصد تمہاری اسی فیصد میری اس انداز سے تیہ کرے تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرض نہیں ہے اللہ تعالی ہمیں قرآن و حدیث توجہ سے اور دھیان سے سمنے کی توفیق نیاد فرمائے و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين